اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹس میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا حق میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں محوش نصار ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن میں بات ہوگی کپتان کا انکشاف پی ٹی آئی کا بڑا فیصلہ حکومتی صفوں میں مایوسی حتمی جنگ کا نکتہ آغاز خطرے کی گھنٹی سیٹھی سرکار سرگرم اور حارس کی نئی اننگز سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میرا اسٹیبلش میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے جو بات کرنی ہو صدر مملکت آر ای پلوی کرتے ہیں مذاکرات سے فیصلے ہو سکتے ہیں لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ کسی صورت بات نہیں ہوگی یہ چاہتے ہیں تحریک انصاف کو توڑا جائے اور الیکشن اگلے سال بھی ٹرکرست ہوگی عمران خان کی نجی ٹی وی کو انٹرویو آوڈیو ویڈیو پر عمران خان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر فیک آوڈیو ویڈیو کا گن پھیلایا جا رہا ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ رمیز راجہ اچھی طرح سے پی سی بی کو چلا رہے تھے ان کو ہٹا کر نجم سیٹھی کو بٹھا دیا گیا انہوں نے واضح کیا ہمارے مذاکرات جاری ہیں کہ مسلم لیگ کاف ہمارے نشان پر الیکشن لڑے شرمن تحریک انصاف عمران خان نے مارچ یا اپریل میں الیکشن کی پیش کوئی کر دی ہے کہا کاف لیگ نے ساتھ دیا ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا حکومت میں آنے کے لیے کوئی سمجھاتا نہیں کروں گا پیر کو قومی اسمبلی کے عراقین استفعوں کی تصدیق کے لیے جائیں گے کاف لیگ نے ساتھ دیا ان سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں مارچ اپریل میں الیکشن ہوتے دیکھ رہا ہوں عمران خان نے بڑی پیش کوئی کر دی صحافیوں سے گفتگو میں چیئرمن پی ٹی آئی بولے اقتدار کے خاطر عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا حکومت میں آنے کے لیے کوئی سمجھاتا نہیں کروں گا پیر کو قومی اسمبلی کی عراقین استفعوں کی تصدیق کے لیے چاہیں گے ان کا کہنا تھا آخری ایک سال میں پتا چلا چینرل اٹائٹ باجوا اعتصاب چاہتے ہی نہیں چینرل اٹائٹ باجوا سمجھتے رہے پی ٹی آئی کا روچ کم ہوگا انہوں نے زرداری اور مراد علی شاہ سے ڈیل کر رکھی تھی کوئی صحیح آرمی چیف ہوتا تو ہم ملک میں سوائی کر دیتے عمران خان نے کہا پیپس پارٹی اور نون لیگ کے پاس فنڈنگ کی کوئی رسید نہیں ہمارے پاس چالیس سزار ڈونرز کا ڈیٹا بیس موجود ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا سب جماعتوں کو اکھٹا کے چلے الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ سے کنٹرولڈ ہے انہوں نے کہا بلاول پھٹو نے میرے سے سیادہ بیرونی دورے کیے اپنے بیسے پر دورے کر رہے ہیں تو بلاول کی یہ نیجی دورے ہیں نظر انتخابات پر عدالتی فیصلے پر بھی مشاورت عمران خان کی زیر صدارہ سینئے پارٹی رہنماؤں کا زمان پاک میں اجلاس اجلاس میں عدالتی فیصلے کے بات کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی اعتماد کے ووٹ اور ملکی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی حکومت کی ناکامی پی ٹی آئی کو ملی بڑی کامیابی کپتان کی سینئر قیادت سے صلاح مشورے انتخابات کی تیاری میں تیزی لانے کی ہدایت عمران خان کی زیر صدارہ سینئر پارٹی رہنماؤں کا زمان پارک لاہور میں اجلاس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں گے عمران خان نے پارٹی رہنماؤں سے عدالتی فیصلے پر مشاورت کی آئندہ انتخابات کے حوالے سے مہم پر بھی مشاورت کی گئی کپتان نے قیادت کو انتخابات کی بھرپور تیاری کی ہدایت کر دی اجلاس میں کور کمیٹی کے ارکان شریک ہوئے شاہ محمود قریشی فواد چودری شفقت محمود اجاز چودری زمان پارک سے شریک ہوئے دیگر کا عادت ویڈیو لنک پر اجلاس میں شریک ہوئی اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے اپنے ارکین پنجاب اسمبلی کو وطن واپس پہنچنے کی ہدایات کر دی ہیں متعدد آگئے کچھ پہنچ رہے ہیں ارکین کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر بلایا گیا ہے در اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ ملک سے باہر پی ٹی آئی ارکین پنجاب اسمبلی کو وطن واپس پہنچنے کی ہدایت ارکین نے پارٹی کی کال پر لب بیک کہا شمسہ علی دبیج سے ایک دو روز میں واپس پہنچیں گی وثیم خان بادوزئی برطانیہ سے واپس لوٹیں گے عمرہ کرنے گئے نیاز گشکوری بھی واپس آ رہے ہیں دو ارکین اسمبلی گزشتہ شب لوٹ آئے واپس پہنچنے والوں میں لیاقت بدر اور حامدیار شامل ہیں مسلم لیگ گاف کی بسمہ چودری کو بھی واپسی کی ہدایت کر دی گئی سپریم کورٹ دائر کرنے کے لیے درخواست بھی تیار کر لی ہے یہ فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اہم اجلاس میں کیا گیا نون لیگ کی سینئر قیادت بھی شریک ہوئی گورنر کا وزیراعظم کو ڈی نوٹیفائی کرنا حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا عدالت سے وزیراعظم پرویز الہی کی بحالی جلتی پر تیل کا کام کر گئی شرمندگی کیسے مٹائی جائے نون لیگ قیادت نے سر جوڑ لیے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا اہم اجلاس ہوا نون لیگ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی سپریم کورٹ میں دائر کرنے کے لیے درخواست بھی تیار کر لی ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس کے بعد شہباز شریف سے نون لیگ کے میمبران اسیمبلی نے بھی ملاقات کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنے والوں میں خواجہ ساد رفیق، رانہ سناؤلہ، تارک بشیر چھیما، احسن اقبال، ایاد صادق، گورنر پنجاب شامل تھے اور عدالت سے وزیراعظم پنجاب کی بحالی حکومتی کیمپوں میں مایوسی چھا گئی عدالت کے احترام کا درس دینے والے عدالت پر ہی برس پڑے رانہ سناؤلہ بولے اسٹے آرڈر پر مکمل اختیارات دینا پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے اٹھانہ دن میں پنجاب کے خزانے پر بھاری گزریں گے ساد رفیق کے بولے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں قانونی خلا موجود ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ جائیں گے حکومتی تنقید پر پیٹے راہنما فواد چودری کا قرارہ جواب کہا ہمارے پاس اس وقت 187 میمبران ہے تمام میمبران پرویز الہی کو ووٹ دیں گے سٹے آرڈر کے اوپر ان کو فول فلیج اختیارات دینا جو ہے یہ پنجاب کے عوام کے ساتھ ایک ظلم سے مترادف ہے ایک ایک دن جو ہے وہ پنجاب کے خزانے کے اوپر بھاری گزرے گا جو کل کا فیصلہ ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلوز ہے ہم اس فیصلے کو کسی قانونی فورم پر چیلنج کریں ہمارے پاس اس وقت 187 میمبران جو ہیں وہ موجود ہیں انشاءاللہ یہ جو تمام لوگ ہیں یہ پرویز الہی صاحب کو کانفیڈنس ووٹ دیں گے سندھ ہاؤس میں سندھ کے عوام کا پیسہ لگا کر لوگوں کو خریدا گیا یہ ٹولہ پہلے کہتا تھا اسملیہ تحلیل کریں الیکشن کرواتے ہیں اسملیہ تحلیل کر دیں تو اب ہماری حکومت کو بچانے میں لگے ہیں سابق وفاقی وزیر زرطاج گل نے بول نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خزانے میں تنخواہی دینے کے پیسے نہیں لیکن انہوں نے اپنی آیاشیوں کے لیے خزانے کے موں کھولے ہوئے ہیں پرویز الہی ایک زیرک سیاستدان ہیں وہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں یہ جو ہے سندھ ہر بکرا منی ملا مویشہ لگانے سے آیا ہے سندھ کے عوام کے پیسے جو ہے جو ڈیولپمنٹ پہ لگنے تھے وہ وہاں پہ بجائے ادھر انہوں نے ضمیر فروشی کر کے لگایا ہے آکے بڑھ کے مارا کرتے تھے پریس کانفرنس کرتے تھے کہ جی آپ اسملیہ کی ڈیزولوشن کے طرف چلے جائے ہم ابھی اور اسے وقت آپ کو جو ہے الیکشن کروا دیں گے اور جب واقعی ڈیزولوشن کی باری آئی تو پتا چلا کہ اسی خان صاحب کی حکومت کو آپ یہ بچانا چاہتے ہیں پاکستان کے خزانے کے اس کے اوپر جہاں پہ لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں جبکہ دوسری طرف خزانوں کے مو اپنے عشی شرط کے لئے انہوں نے کھولے ہوئے جب بھی آپ دیکھیں تو ہمارے ساتھ پرویزی لاحصہ آپ کر رہے ہیں وہ بہت میں سمجھتی ہوں کہ زیرک سیاستدان ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائٹ ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحان ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے